پیپلز پارٹی کا وزارت عثمہ سے پیچھے ہٹنے سے ان کا نون لیگ بھی وزیراعظم کا منصب اپنے پاس رکھنے کے لیے قائم دونوں جماعتوں کی آزاد عرقین اور اتحادیوں سے مل کر مرکز میں حکومت برانے کی کوشش ہیں اس حوالے سے مزید کا تفصیلات ہیں نوائندہ خصوصی صدیق ساجد موجود ہیں صدیق ساجد آگاہ کیجئے کا نمبر گیم کیا بتا رہی ہے اور مذاکرات کہاں تک مہنچے جی بالکل مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں جو ہیں وہ اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ مرکز میں جو ہے وہ اپنی اپنی حکومت جو ہے وہ بنا سکے رہے ہیں اس حسلے میں جو آزاد عرقین ہیں دونوں کا ٹارکٹ ہیں پیپلز پارٹی نے بھی اب آز خود جو ہے وہ آزاد عرقین سے رابطے شروع کر دی ہیں قومی اسمبلی کے حلقہ ان نے ون فورٹی سکس میہ چننوں سے آزاد رکن پیز اور سیند قریشی سے پیپلز پارٹی نے رابطہ کیا ہے اور ان کو ملاقات کی جو ہے وہ دعوت دی گئی آصف زرداری سے یہ شاہ بمود قریشی کے بانجے ہیں اور طریقہ انصاف کی حمایت کے بغیر احمد نے بنے تھے دوسری طرح مسلم لیگ نون کی جو کمیٹری قائم کی گئی ہے تین رکنی اس نے تیس سے زیادہ عرقین سے رابطے کی ہیں آزاد عرقین سے ان میں سے پانچ جو ہیں وہ تو شامل ہو چکے ہیں مسلم لیگ نون میں شام تک مزید عرقین نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کریں گے یہ دعویٰ کیا گیا ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے میلے دونوں جباتے آزاد عرقین اور چھوٹی اتحادیوں سے مل کر مرکز میں حکومت بنانے کی کوشش کریں گے کیونکہ پپلز پارٹی ابھی بھی وزارت عظمہ سے پیچھے نہیں ہٹی جبکہ نون لیگ بھی وزارت عظمہ کا منطبہ اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے اور نون لیگ کو پپلز پارٹی کے مقابلے میں زیادہ آزاد عرقین کی حمایت حاصل ہے اس وقت تاکہ جو مسلم لیگ نون اور اس کے جو حامی عرقین ہیں پپلز پارٹی کے بغیر ان کی جو تعداد بنتی ہے قومی اسمبلی میں وہ 103 بنتی ہے اس میں خواتین اور اقلیتوں کی نشیستیں شامل نہیں ہیں جبکہ حکومت سازی کے لیے 119 عرقین کی حمایت حاصل ہونا ضروری ہے دوسری طرح نواشی اور آثر زرداری کے درمیان آج ملاقات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے لیکن اس ملاقات کا وقت بھی ابھی تک جو ہے وہ تیہ نہیں ہوا دوسری طرح کھا جا رہا ہے کہ آثر زرداری شام کو اسلامبال پہنچ جائیں گے لیکن دونوں کے درمیان جو مختلف ذرائع سے رابطے ہیں وہ جاری ہیں اور ابھی جو پپلز پارٹی ہے انہوں نے بھی اپنے طور پر کوشش شروع کر رکھی ہیں اور نون لیگ جو ہے انہوں نے بھی ازاد رکھی ان سے روابط اپنے بڑھائے ہیں جی ابھی روابط کا سلسلہ جاری ہے دونوں جماعتیں اپنی کوششیں کر رہی ہیں